آپ سب کو ہماری طرح سید مبارک پاکستان میں تو کل ہوگی تو اس میں گرا گیتے ہیں اسلام علیکم یار آج عید ہے ہماری پردیس میں اور میری عید قربان پہلی ہے پردیس میں ہم آدھ بھائی اٹھ گئے ہیں ماشاءاللہ ہم دو رہ رہے ہیں بس اور یہ صبح کے ساڑھے پانچ ہو چکے ہیں آماد بھائی نانے کی تیاری کر رہے ہیں یہ آماد بھائی کا سوٹ ہے اور وہ لائٹ گرین میرا اور یہ ہمارا سارا سامان پڑھا جو پاکستان چلے گئے ہیں وہ سارا چھوڑ کے یہاں پہ ایک کورنر میں جمع ہو پڑا تو چلتے ہیں بس کپڑے پہنے کے عید پڑھنے اب یہ آماد شاور لے رہے ہیں تو اس کے بعد شاور لیتے ہیں شاور لے کے چلتے ہیں باقی دیکھیں گے آج کچھ بنائیں گے یہی مٹن وغیرہ بنا لیں گے کیوں گئی دیکھ کر روپا ہے تو گوشت لازمی ہے باقی ساتھ میں کچھ میٹھا وغیرہ بنا لیں گے پردیس میں کیا عید ہوتی ہے ابھی کپڑ پہنے کے جائیں گے نماز پڑھ کے آ جائیں گے پھر آ کے چینج کریں گے کچھ بنا آ کے کھا پی کے پھر سو جائیں گے یہی کمبل ہوگا یہی ویڈ ہوگا بس یہ عید ہوتی ہے پاکستان میں تو وہ نہیں دوائے کر سکتا ہے اور یہ ہمارے شعور ہیں ہم نے ٹیکسی وغیرہ کرا لی ہے یہ ہماری فائنل لوک ہم آج زیادہ پیارا لگ رہے ہماری ٹیکسی وغیرہ کرا لی ہے اب سب کو ماری طرف سید مبارک پاکستان میں تو کل ہوگی لیکن ہم آج منا رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ فیملی کو بغیرہ کیسے منای جاتی ہے ہماری ٹیکسی وغیرہ ہوگی ہے یہ ہمارا ٹیکسی ڈریور ہے ہماری پریت اے ہلو شرما آگے ہے یار بچارہ شائع ہو رہا باقی ہمیں ابھی جانے لگیں مسجد کی طرف یہاں سے تقریب انڈیٹ دو کلومیٹر دور ہے گولڈن ماسک بھی کہتے ہیں ابائی ماسک بھی کہتے ہیں اسے پہلے بھی آپ لوگ نے ویڈیوز میں دیکھی ہوگی تو اسی مسجد میں جا رہے ہیں اب ہمیں کنفرم نہیں ہے کہ یہ دنما سات بجے ہوتی ہے یا کتنے بجے ہوتی ہے ابھی ٹائم ہو رہا تقریبا 6.45 پہنے ساتھ ہو رہے ہیں ابھی ہم بس پہنچنے والے ہیں ہمیں کنفرمیشن نہیں ہے کہ عید نماز کب ہوتی ہے کیونکہ بیدے قربان ہم نے یہاں پہ بیرونے ملک میں کبھی نہیں ہو گئی میری تو فرس ٹائم ہے باقی جو دوسری عید الفیتر ہے وہ سات بجے پڑھائی جاتی تو اس حساب سے ہم جا رہے ہیں آگے دیکھو اب کیا ہوتا ہے آگے دیکھو یہ مسجد ہم پہنچائے ہیں بس یہ سرکولر روڈ ہے تو تھوڑا مجھے لگتا ہے راؤن مار گیاں نہ پڑے گا راش ماشا اللہ سے کافی ہے گاڑیاں وغیر آئی ہوئی ہیں راش وغیرہ کافی ہے سیکیورٹی بھی ہے تھوڑی بہت ہم ٹیکسی کا پہ کرتے ہیں یہ ہی ہرکاس پی ہے تو ہم ٹیکسی کا پہ کرتے ہیں ٹیکسی یہ ہے مسجد کا منظر ہم ٹائم پہ پہنچ جائے ہیں سات بجے ہی ہیں ویسے جیسے اید الفیتر سات بجے ہوتی ہے سات بجے ہاتےictions سات بجے ہم ٹیکسی کا پہنچ جن , ہیک سات بجے ہم ٹیکسی میڈے specialize полов ماشا insiststream موسیقی 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 کی ریسپی بتا دیں گے آپ کو ہر کسی کو پتہ ہی ہوگا باقی بس وغیرہ پکڑتے ہیں اور چلتے ہیں گھر سیتھا باقی کوئی کام نہیں ہے سارا دن سونا ہی ہے پاکستان میں تو بندہ انجوائے کر لیتا ہے نا مطلب کہ قربانی وغیرہ کر کے دوستوں کے ساتھ نکل جاتا ہے یا کوئی پارٹی رکھ لیتا ہے تکے بوٹی کی کباب وغیرہ ہاں یہاں پہ کچھ نہیں ہے نتھنگ پردیش کاٹنا بہت مشکل سیدھی پہ اور اب ہم اترے تھے بس سے تو یہ ہم نے آئسکریم وغیرہ لی ہے گرمی ہو رہی تھی آر آٹھ بجے اس طرح فیل ہو رہا ہے جیسے ٹمپریچر نا ہے دو بجے گھول ہے تھرٹی پہ ٹمپریچر جا رہا ہے اور یہ کوئی فروٹس وغیرہ لی ہیں پید ہے نا یار تو میٹھا بھی کچھ ہونا چاہیے اس کے بعد پھر مٹن بنائیں گے چلتے ہیں فلیٹ پہ کھانی ہے تانے بیڑی نہیں ہے یہ اس بندنوں نے داری نہیں سیٹ کرنے دی عید سے پہلے پتہ نہیں مجھے نہیں پتہ لیکن یہ کہتا ہے کہ قربانی والی جو عید ہوتی ہے نا تو وہ عید نماز پڑھ گیا نا بندہ پھر آتا ہے تو تب مطلب کہ کٹنگ وغیرہ کرائے اور داری وغیرہ سیٹ کریں اب پتہ نہیں کیا سین ہے اس کا یہ دیکھیں یمید پڑھ گیا جو کے فلیٹ پہ ہماد بھائی اپنی ڈیوٹی سارا انجام دیتے ہوئے دو ہی بندے ہیں تو بس ہیار کان سارے کرنے پڑتے ہیں ابھی یہ ہانڈی وغیرہ دھو رہے اور میں نے جو مٹن ہم لے کے آئے تھے وہ فریج میں رکھا ہوا تھا تو فریز ہو گیا ہوا تھا ابھی نکال کے رکھ دیا یہ گرم پانی میں نکلا ہوا تو بس ابھی یہ رکھتے ہیں باقی یہ صفائی وغیرہ نہیں ہے کچن کی بوائی جو ہیں وہ ایسے ہی رہتے ہیں بس صفائی کبھی دل کیا تو کر لیا کبھی دل کیا تو بس چل رہا ہے سارا کچھ ابھی ہم آپ کو مٹن وغیرہ بناتے ہوئے سارا کچھ بتائیں گے کہ کیسے بناتے ہیں یہ ہے جی نمک اور یہ آگے کوئی لونگ وغیرہ مرچیں اور یہ ہو گیا جی زیرا کلاچیاں پڑھیں چھوٹی وہ بھی ڈال لیتے ہیں باکہ یہ جب تیز پتہ ہے یہ بھی خوشبو بھی لیے ڈال لیتے ہیں یہ جو مٹن فریز کیا ہے دب ہم نے اس کو کٹ لیا چھوٹ چھوٹ ٹکرونے اب ہم جو پانی بوائل کر رہے تھے اس میں گرا دیا دیتے ہیں اور اس کو تقریباً گھنٹے کے لیے چھوٹ دیں گے ایسی بوائل ہوتا رہے گا یار اس میں مٹن ڈالنے کے بعد ابھی پیاس ڈالیں وہ بھی مطلب مٹن کے ساتھ گھنٹہ ایک بوائل ہوتے رہیں گے تو گری بھی اچھی بن جائے گی تھوڑی اور باکہ یہ ہم آپ بھائی یہ درگ کر رہے ہیں اور باکہ یہ لسن وغیرہ بھی ڈال دیتے ہیں یہ جو لسن وغیرہ بھی ڈال دیتے ہیں یہ جو لسن وغیرہ گھنٹے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں فل آنچ پر جتنا مطلب گیس کا ہے سین تو یہ پکتا رہے گا گھنٹے بعد مٹن بھی گل جائے گا اور ساری یہ چیزیں جو نظر آرہی ہیں ابھی پیاس لسن وغیرہ کو گئے رہے ہیں یہ بھی ساری میش ہو جائیں گے اندر ہی تو گری بھی بنے گی زبر جاست ساری بھی ڈالنے کے بعد بس یہ گھنٹہ پک چکے اور اب ہم ٹماٹے اٹھ کر رہے ہیں یہ جو ہمارا مٹن پک کے راڑی ہے جو کہ وہ ہی چیزیں ڈالی ہیں جو مٹن میں نے آپ کو دکھائی ہیں سیمپل سے کیونکہ مسالے وغیرہ تھے ہیں گری بھی وغیرہ بھی ہے وہ ٹیسٹ بھی اچھا ہے ماشا تو یہ ہمارا یارید کا کھانا یہ مٹن میں نے بنایا اور یہ روٹیاں ہمارے بھائی نے بنائی ہیں تو بس اب ہی ہم کھانے لگے ہیں بہت تل تھے ہم تھوڑا گریز کر رہے ہیں ان دنوں میں اور میں بھی وغیرہ کرنے لگو آئند کھانا وغیرہ کھا لیا الحمدللہ کافی اچھا بنا تھا مٹن باکی شاہ ان کو کچھ دیکھ لیں گے میٹھے میں باک کوئی وغیرہ اتنا کچھ خاص تھا نہیں بس وہی کھانا وغیرہ ہی تھا ساری شکریہ